بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائن کلاس آج آپ کے لیے پاکستان سٹیڈیز کا دسویں لیکچر جو ہے پیش کیا جائے گا جس میں آپ آپ چپٹر فور جو ہے اس کا لام کوسٹن نمبر ٹویلو لاسٹ جو آخری کوسٹن ہے آپ کا اس پر ہم پڑھیں گے اور سوال جو ہے وہ ہے کہ قائد عظم رول ایر فرس گورنر جنرل آف پاکستان کہ پاکستان کے گورنر جنرل کے طور پر قائد عظم کی خدمات ہم نے بیان کروی ہیں قائد عظم ورگ ایز گورنر جنرل آف پاکستان فار تھرٹین منس قائد عظم نے تیرہ مہینے تک پاکستان کے گورنر جنرل کے طور پر کام کیا ہی ڈائیڈ آن لیون سیپٹمبر نائنٹین فورٹی ایٹھ گیارہ سیپٹمبر انیس سو چالیس کو ان کا انتقال ہوا دیورنگ اس شورٹ پیریڈ اپنے اس مقصر دورانیے میں مشریف namentre اور ب اور انہوں نے ڈور آسم بسیرت اور قابلیت کا مظاہرہ کیا انہوں نے اپنی دور آسم بسیرت اور قابلیت کا مظاہرہ کیا کسے عنہ پاکستان فdegree انہوں نے کسہ پہلش کرسے ایک مصاب van پاکستان کے میں حالدک گیا اورerem انہوں نے تمام اہم قموی مسائل کیا اور پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کیا قائد عظم کی بلندو بالا شخصیت نے ان تمام مسائل کو احسن طریقے سے حل کیا جو قیام پاکستان کے ساتھ پیدا ہوئے کانگریس continue to create every type of problem for Pakistan including unequal division of assets the problem of rehabilitation of refugees and inhuman treatment they received from hindo and the sikhs and noncommunication of administrative records on time ان جو مسائل معاملہ اس وقت درپیش ہوئے ان میں ماجرین کی آبادکاری ان کے بحالی اور ہندووں اور سکھوں سے ہونے والا غیر انسانی روئیہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دفتری ریکارڈ تھا یا جو دفتری معاملات تھے اس ریکارڈ کا دستیاب نہ ہونا یہ پاکستان کے لیے اس وقت بڑے مسائل تھے قیدی اعظم جائے دی سیریسے آف سکمسانسید اور میڈ کراچی کیپیٹل آف پاکستان پرنپلی قیدی اعظم نے مسائل کی سنگینی کا فورا اندازہ لگایا اور سب سے پہلے کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا اور سرکاری جو اعمال تھے سرکاری افسران تھے ان کو ادائد کی کہ وہ اپنے فرائز کو امانداری سے اور وفاداری سے نبائیں اور انہوں نے سپیشل ٹرینوں کا بندباس کیا جن سے سرکاری افسران جو تھے ان کو اندرستان سے پاکستان منتقل کیا گیا اور انہوں نے ایک فضائی کمپنی سے معایتہ کیا جس سے ان سرکاری افسران جو تھے ان کو پاکستان میں منتقلی کو یقینی بنیدیا اور انہوں نے ایک سرکاری جو افسران جو افسران جو محمد علی اور نایت ووسی تجربہ کار افسران تھے ان کی زیر سرگتگی ایک کمپنیٹی بنائی جس کا کام تاکہ وہ پاکستان کا انتظامی ڈانچہ جو ہے اس کو بہتر بنا لے انہوں نے پاکستان کے لیے ملازمتیں تھی ان کی داگ بیٹ ڈالی اور ان کی ٹریننگ کے لیے ٹریننگ کے لیے ٹریننگ کے لیے ٹریننگ کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا اور انہوں نے اکاؤنٹس اور فارن سروس کا یعنی وزارت خارجہ کے لیے بھی سروس کا اعلان کیا گورنمنٹ ایڈکوارٹر وال میڈ ان آرڈی تو انٹوووو دی آرم فورسز اور جی ایج کیوڈ کا قیام ملن آیا گیا تاکہ افاج کو منظم کیا جا سکے اور ایڈی ازم کی گورنل جنرلشپ کے دوران جو اسلا سارس فیکٹری تھی اس کا قیام بھی عمل میں آیا قائد ایڈا ازم نہ سیر ملک کے انہی مسائل کے ان کو حل کیا بلکہ انہوں نے سارجہ پولیسی کی بنیادیاں تاکہ افاج کی بنیادیاں doodletions with neighbouring as well as other major countries which was included in the fundamental objective of foreign policy انہوں نے ناصرف جو ہے کہ وہ اپنے جو مسائل معلقہ ان سے طعلقات قائم کئے بلکہ جو بڑی طاقتیں تھیں ان کے ساتھ بھی بنیادی دور پر خارجہ پولیسی تھی اس کی بنیاد رکھی پاکستان got the membership of the united nations it was due to the sponsorship of قائد ej. crianças پاکستان فوری طور پار احمد اتدہ کا ممبر بنا اور یہ قائد آزم کی انتہائی عالی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کے دبرانہ کردات کی وجہ سے ممکن ہوا پاکستان بننے کے بعد ہمارے ملک کو بہت سارے مسائل کا سامنا تھا یہ ضروری تھا کہ تعلیم کے میدان میں کامیابی اصل کی جائے قائد آزم پیئیڈ سپیشل تینشن توورڈ اس معاملے کی طرف قائد آزم نے انتہائی توجہ دی اور انیس ست سنتالیس میں انہوں نے پہلی تعلیمی کانفرنس کا ناکات کیا اور ان کا یہ خیال تھا کہ تعلیم کام اکثر لوگوں کی اخلاقی رانمائی اور بہتری ہے اور ان کا خیال تھا کہ پاکستان ہر شہری کو پاکستان کی بے غرض ہو کر مدد پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور اپنی آخری سانسوں تک قائد آزم نے پاکستان کی خدمت کی اپنی گرتی ہوئی صحت کے باوجود بھی وہ اہم فائلوں کو پڑھتے ہیں اگرچہ ٹی بی جیسی مولک بیماری نے ان کو بہت کمزور کر دیا تھا لیکن پھر بھی پاکستان کی خدمت کرنے کے جذبہ کمزور نہ پڑا اور انہوں نے کبھی اپنی بیماری کو اپنے کام کے دوران حیل نہ ہونے دیا یہ کہنا موالگہ آرائی نہیں ہوگی کہ قائد آزم نے اپنی صحت کی قیمت پر اپنے ملک کی خدمت کی یہ آج آپ کا لیکچہ تھا جو آج آپ نے سوال پڑھ لیا ہے اس کو آپ انتیار کرنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے جو سلیبر سے تقریبا ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ ہم ریویجن شروع کریں گے اس کے اندر شارٹ کوسٹن اور باقی چیزیں جو بھی پڑھیں گے اور نئے سرے سے ہم ان کی چاری کرنا شروع کریں گے آج کیلئے آپ کو یہی سوال اس کو آپ نے چار بھی کرنا ہے اس کو لکھنا دیئے اللہ حافظ